چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری کی مارڈل تاؤن میں وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال اور ممکنہ طور پر ستہ ایسویں آئینی ترمیم پر بات چید گوانہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے یہ اہم ملاقات ہے بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری مارڈل تاؤن پہنچے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ان کی جاری ہے احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے افضال طالب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال بتائے گا کن کن امور ہیں جن پر غور کیا جارے اس آہم ملاقات میں آج جی بالکل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری جو ہیں وہ بھی لاہور آئے ہوئے ہیں اور پرائیم اشتر شباشی بھی لاہور موجود ہیں تو لہذا کل نہیں انکل بسہد ہوتا کہ لاہور میں ان کے بائمان میں ملاقات ہوگی اس حوالے سے گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر بھی جو ہے وہ وزیر بلاول بھٹو زداری کے ساتھ ہے اس سے قبل وہ بلاول حسد کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ملکہ بھی مارلٹون پہنچے ہیں تو مارلٹون میں جو چھبیس میں ترمیم جو ایوان میں ٹوٹھٹ مجورٹی سے جو منظور کلائے گی تو اس کے بعد جو آنے والے سیچویشن ہے صورتی حال ہے اس کے حوالے سے باتی کی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ ستائیسویں ترمیم سے ترمیم کے حوالے جو اس میں ابھی مزید تبلیلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم بھی پیش کی جائے گی حوال میں تو اس حوالے سے باتشید کی جائے گی تاکہ مستقبل میں جو اس حوالے سے حکمت ملک جا سکے چونکہ بلاول بھٹو زداری کا یہی موقع ہے کہ چونکہ اب ملک میں جو ہیں وہ ان کی جو انسو تتر کے آئین اور اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ جو ہے زلوفالی بھٹو اور بینیزی بھٹو کی لیگسی کو دینا سے رکھتے ہیں انہوں کے یہ بڑے چیمنٹ کہنا ہے کہ چونکہ یہ جو چھبیس میں ترمیم مرضور ہوئی ہے اس کے حوالے سے وہ چارہ کے عوان میں اور اسے جو ہے صوبوں کی سطح پر جو جو جوڈیشری کا جو سسٹم ہے انہیں جو رائز کرنے کے حوالے سے باتشید کی جائے گی اور اس حاصل کا ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے جو تلات آ رہی ہیں کیسے اس میں ترمیم کے لیے ایک حکمت ملے بنانے پر جو گھر کیا جائے گا اور جو ہے تاکہ حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر مستحقم ہو جائے تاکہ معاشر مجھ سے جو سورتیان ہے وہ بیس میں پیسی آئی جائے رہی جائے سکتے شکریہ آپ کا افضال طالب اور اب خبر کھیل کے میدان سے پچیس قومی کرکیٹرز کے لیے سینٹرل کونٹریکٹ کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم اور محمد رزوان ایک کیٹیگری میں برقرار شاہین آفریدی نصیم شاہ اور شان مسود کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا فخر زمان اور امام الحق بورٹ کا اعتباد حاصل کرنے میں ناکام رہے پی سی بی نے سینٹرل کونٹریکٹ جاری کر دیئے بابر آزم اور محمد رزوان ایک کیٹیگری میں شامل شاہین آفریدی کی تنظری فخر زمان اور امام الحق سینٹرل کونٹریکٹ سے محروم شاہین شاہ آفریدی کو اے سے بی کیٹیگری میں کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ نصیم شاہ شامل ہیں ٹیس کپتان شان مسود کی بی کیٹیگری میں شمولیت ان کی قیادہ سے مشروط ہے عبداللہ شفیق شاداب خان عبرار احمد ساجد خان سلمان علی آگا ساو شکیل سی کیٹیگری میں شامل ہیں نومان علی کو فٹنس سے مشروط سی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے ہاریس راوف اور سائم آیوب بھی سی کیٹیگری میں شامل ہیں کامران غلام آمیر جمال وسیم جونئر محمد حریرہ میر حمزہ خورم شہزاد دی کیٹیگری میں شامل ہیں ساجد خان اور نومان علی سی جبکہ محمد علی ارفان خان نیازی خورم شہزاد عباس آفریدی اور عثمان خان کو دی کیٹیگری میں رکھا گیا ہیں ان کھلاڑیوں کو پہلی بار سینٹرل کونٹریکٹ احسان اللہ محمد نواز بھی مہانہ تنخواہ پانے والوں کی نئی فرحص میں نہیں ہیں فہیم اشرف افتخار احمد حسن علی اسامہ میر زمان خان محمد حارس سینٹرل کونٹریکٹ سے ڈراؤپ کر دیا گئے ہیں فخر زمان امام الحق اور اسامہ میر کا چند روز میں دوبارہ فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا یوسف انجم ایکسپریس نیوز لاہار فخر زمان کو بابر آزم کے حق میں پوشٹ کرنے کی سزا مل گئی فخر زمان کو دورہ ایسٹریلیا اور زمبابی سے باہر کر دیا گیا فخر زمان کو سینٹرل کونٹریکٹ بھی نہیں دیا گیا وانڈے سکارڈ سے امام الحق فخر زمان ساوٹ شکیل محمد نواز شاداب خان اسامہ میر وسیم جونئر اور حسن علی جواب کر دیا گئے ہیں فخر بابر اور شاہین سے مطالع خبر ویب سائٹ کرکٹ پاکستان نے پہلے ہی شائع کر دی تھی فخر زمان کی خبر انیس اکتوبر بابر اور شاہین کی خبر بیس اکتوبر کو شائع کی گئی تھی تو یہ اہم معاملہ ہے فخر زمان کو ٹیم سے جواب کیا گیا ہے وانڈے سکارڈ سے امام الحق فخر زمان ساوٹ شکیل جواب کر دیا گئے ہیں فخر بابر اور شاہین سے مطالع خبریں ویب سائٹ کرکٹ پاکستان نے پہلے ہی شائع کر دی تھی پاکستان کرکٹ سے مطالع کی اہم خبر ہے فخر زمان کی خبر انیس اکتوبر بابر اور شاہین کی خبر بیس اکتوبر کو شائع کی گئی تھی اس حوالے سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یہاں معاملہ پاکستان کی کٹی حوالے سے فخر زمان کو بابر آزم کے حق میں پوست کرنے کی سزا دی گئی ہے فخر زمان کو دورہ ایسٹریلیا اور زمبابوے سے باہر کر دیا گیا ہے فخر زمان کو سینچرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا گیا ایسا بتایا جا رہا ہے ونڈی سکوٹ سے امام الحق فخر زمان ساؤت شکیل محمد نواز شاداب خان اس کے ساتھ ساتھ اسامہ میر بھی ڈراب کر دیے گئے ہیں فخر زمان کو بابر آزم کے حق میں پوست کرنے کی سزا مل گئی فخر زمان کو دورہ ایسٹریلیا اور زمبابوے سے باہر کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ وائٹ بال ٹیم کا نیا کپتان کون ہوگا اعلان آج ہوگا محمد رزوان کپتان کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں سلمان علی آخا کو نائب کپتان بنایا جانے کا امکان ہے شرمن پی سی بی ساڑھے چار پچھے نیوز کانفرنس کریں گے دورہ ایسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستانی سکوٹ کا اعلان بھی کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وائٹ بال ٹیم کا نیا کپتان کون اعلان آج ہوگا محمد رزوان کپتان کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں سلمان علی آخا کو نائب کپتان بنایا جانے کا امکان ہے شرمن پی سی بی ساڑھے چار بجے نیوز کانفرنس کریں گے دورہ ایسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستانی سکوٹ کا اعلان ستتر سال پہلے آج ہی کے دن بھارت نے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا تھا اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا جاتا ہے آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے کئی شہروں میں آج احتجاجی ریالیاں نکالی جا رہی ہیں مزید بتا رہے ہیں نائن اصغر ستائیس اکتوبر اس دن کو دنیا بھر کے کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد سمیت تمام زلوں میں ریالیاں نکالی گئیں مزفر آباد کے آزادی چاک میں نکالی گئی ریالی میں سپیکر قانونساز اسمبلی چودری لطیف اکبر اور اپوزیشن لیڈر خاجہ فاروق بھی موجود تھے اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چاک تک مارچ کیا گیا ریالی میں کشمیریوں مقامی شہریوں سکولوں کے بچوں سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک تھی شرکہ نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام نے کہا ظلم و جبر کے باوجود کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہیں کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس عملی کے فلور پر بھی میں نے سب کو دعوت دی کہ آپ سارے آجائے اس میں پارٹی سپیٹ کریں ہر ایک پارٹی کی ریپریزنٹیشن میں دیکھ رہا ہوں مگر اس پارٹی کی جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اور ڈی چوک کے دیوانے آج کا دن تھا کہ یہ ڈی چوک میں آپ آتے نکل آتے اور کشمیریوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور کشمیری ہیں تو کیا اچھا میسج ہوتا خوریت رہنمہ یاسین ملک اہلیہ مشال ملک نے کہا مقبوضہ کشمیر کے نہتی قوم بھارتی تسلط کا مقابلہ کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے پیلسٹائن کے لیے بھی کیمپین کی جاری ہے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ کشمیریوں کے لیے ہمیں ایک بہت سٹرانگ اور توانا آواز چاہیے گراس روٹ کے اوپر پاکستان کے یوت کی سویٹ ہوم کے سربراہ زمورد خان نے کہا پاکستانی عوام کا کشمیریوں کو یک جہتی کا پیغام ہے یوم سیاہ پر کشمیر پر صدر مملکت اور وزیراعظم کا کشمیریوں سے زارے ایک جہتی صدر آسف زرداری نے کہا کہ بھارت جابرانہ ہتکنڈوں سے کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا عالمی برادری بھارت پر دبا اٹھالے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کو روکے وزیراعظم شباز فریف نے کہا کہ بھارت قابض افواج انصداد دہشت کرتی قوانین کی آڑ میں کشمیریوں پر ظلم تھا رہی ہیں پاکستان کشمیریوں کی مکمل اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا پی پی جیرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا کہ کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے وزیراعظم مریم نواز نے کہا کہ کشمیری بہن بھائیوں کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں وزیراعظم پنجاب عالمی برادری سے اپیل ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں مریم نواز کے جانب سے کہا گیا یومیس یا کشمیر پر سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شباز کی جانب سے بھی پیغام جاری کیا گیا جس میں کہا کہ پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ناقابل تسقیق جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں یومیس یا کشمیر پر صدر مملکت اور وزیراعظم کا کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی نون فائلرز کارڈیاں اور جائدات نہیں خرید سکیں گے ٹیکس کے لیے کسی کو حرصہ نہیں کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد آرنگی ووشنٹن میں نیوز کانفرنس کہا کوشش ہوگی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہو معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصل کرنا ہوں گے امریکہ میں سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں مصبت رہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی ہیں نون فائلرز کارڈیاں اور جائدات نہیں خرید سکے گا ٹیکس کے لیے کسی کو حرصہ نہیں کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد آرنگ سیپ کی ووشنٹن میں نیوز کانفرنس پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کو روزگار دینے کے لیے صوبے میں انڈسٹریز کو لانا ہوگا مزید بتا رہے ہیں محمد اکرم کوئٹا میں ایف پی سی سی آئی اہدداروں اور کوئٹا چیمبر آف کامرس کی نیوز کانفرنس پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے جلد بجلی سستی ہونے کی نوید سنا دی ایس ایم تنویر کا کہنا تھا بیروزگاری بلوچستان کا اہم مسئلہ ہے ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے کہ جوب کریشن پر کام کرنا ہے اب جوب کریشن کیسے ہوگی جوب کریشن وغ ہوگی جب انڈسٹری چلے گی ہم دسیمبر کے مہینے میں پورے بلوچستان میں ایک سمٹ آرگنائز کر رہے ہیں اسلام آباد میں پورے دن میں ہم اس میں ایک آنمی کے جو چیمپینز ہیں ہم کو بھی بلائیں گے گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی بلائے جائے گا اصل چیز ہے جب بزنس کمیونٹی آگے بات کرے گی کہ ان کے یہاں پہ کاروبار کیوں نہیں چل رہے یہاں پہ ایک نومک زونز ہیں تو اس میں فیکٹریاں کیوں نہیں چل رہی ہیں سینئر میمبر کوئٹا چیمبر آف کامرس فاروق خل جی کا کہنا تھا ہم چاہتے ہیں جلد بلوچستان کے معاشی مسائل حل کیے جائیں محمد اکرم ایکسپریس نیوز کوئٹا ویلکم بے خبروں کے سلسلہ کے بڑھاتے ہیں پی سی بی کا رمیز راجہ کے شان مسود سے نامناسب سوالات پر نوپیس پی سی بی زرائے کے مطابق جیت کے بعد بورڈ رمیز راجہ سے حوصلہ افضاء گفتگو کی توقع کر رہا تھا رمیز راجہ کو پروڈکشن کمپنی نے بطور کمنٹیٹر ہائر کیا تھا پی سی بی پروڈکشن کمپنی سے بھی تحفظات کا اظہار کرے گا ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے اسے پر بات کریں گے یوسف انجم حوالہ ساتھ موجود ہیں جی یوسف بتائی گا اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں افضاء پی سی بیو کام اس بات پر خاصتا نراض ہے کہ انگرین خلاف سیزن میں کامیابی کے بعد جس طرح کروئے گیا کمنٹیٹر رمیز راجہ کا تھا خاص طور پرشان مصورد کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ قابل تقلید عمل نہیں کہا جا سکتا اور اس وقت جب پاکستان ٹیم نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کی تو اس موقع پر تعمیری اور حوصل حفظہ گفتگو ہونی چاہیتی جو نہیں کی گئی پی سی بیو کام کا موقع ہے کہ یہ پروڈکشن کمپنی جس نے سارے انتظامات کی تھے کمنٹیٹرز کو ہائر کیا تھا وہ پی سی بی کی نامزد کردہ ضرور تھی لیکن جو کمنٹیٹرز کو ہائر کرنا تھا وہ سارا ذمہ داری پروڈکشن کمپنی نے خود سے طے کی تھی اور اسے سلسلے میں جو رمیز راجہ کے ریمارکس ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ پروڈکشن کمپنی سے اپنے تحفظات کا بیان کریں گے تانکے مستقل میں اس طرح کی چیزیں نہ ہو رمیز راجہ نے میچ پر میچ ختم ہونے کے بعد جو سوالات کی شان مسعود کے ساتھ وہ انتہائی نامناسب تھے اور بہتر وہاں پر مکروفت کو کرنے کی ضرورت رمیز راجہ کے انہیں ریمارکس پر سابق جو ٹیسٹ کرکٹر ہے محمد آمر وہ بھی خفا ہیں کہ اس طرح کے جو جیت کے بعد ریمارکس دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں دیتا کہ ایک خاص طور پر وہ سابق جو پاکستان کریٹر بورڈ کے سابق چیئرمن بھی رہ چکے ہوں بہت شکریہ یوسف انجم بانے پی ٹی آئی کے لیے اسرائیلی لوبی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے سندھ کے سینئر وسیع شجیل انا میمن کیسے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت مغربی لوبی کے قدموں میں گری ہوئی ہے گولڈ سمیتھ لوبی امریکہ میں سرگرم عمل ہے سندھ حکومت عوام کو سفری سہولیات کی فرحمی کے لیے کوش آہیں میں آپ کو ایک بتا دوں ایک بات تو واضح ہے جناب کہ امران خان کے لیے اسرائیلی لوبی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ جو اسرائیلی لوبی جس میں گولڈ سمیتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے وہ نہ صرف پوری دنیا میں خصوصی طور پر امریکہ میں بھی گولڈ سمیتھ لوبی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے سر برا قافل ایک چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہی ملکی مسائل کا حل ہے سیاست جماعت اس تحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں چودری شجاعت کا پارٹی کو ملک بھر میں متحارک کرنے کا فیصلہ ڈاکٹر محمد امجد پارٹی کے چیف اورگنائزر مقرر نوٹیفکیشن جاری ناراض ساتھیوں کو منانی اور ملکی تنظیم سازی کی ہدایت کراچی میں حالیہ گرمی میں کمی کی امیدیں دم توڑ گئیں محکمہ موسمیات کے کراچی میں مسید تین روز گرمی برقرار رہنے کی پیش کوئی کر دی ہے اس پر مسید بات کرتے ہیں کاشیف حسین سے ریکار شرف بتائیے گا جی بلکل کراچی میں آج ایک اور گرم دن ہے مسلسل گرم ہوایں صبح سے چل رہی ہیں جو لوگ گھروں سے باہر ہیں وہ گرمی کی شدت سے بے حال ہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جو چرند پرند ہیں وہ بھی صورتحال سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ گرمی کی جو لہر ہے یہ آئندہ تین روز تک برکار رہے گی آج دن میں درجہ حالات 40 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 60 فیصد تک ہے بلوچستان سے آنے والی خوشک اور گرم ہوایں اور سمندر سے بند ہو جانے والی سمندری ہواوں نے کراچی کے اس موسم کو بڑا دشوار اور مشکل بنا دیا ہے یہ سلسلہ کئی روز سے جاری ہے اور آج جاری ہونے والی پیشن گوئی کے مطابق کراچی کے شہریوں کو اس گرم صورتحال کا آئندہ مزید تین روز تک سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ 40 دگری سینٹی گریٹ تک درجہ حالت یہاں پر محسوس کیا جائے گا صبح سے جو نمی کا تناسب ہے وہ زیادہ ہے شام تین سے چار بجے کے بعد یہ نمی کسی حد تک کم ہوتی ہے لیکن رات کے اوقات بھی کافی گرم محسوس کیا جا رہے ہیں طبی مائرین کا شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ وہ گرمی میں برائرہ دھوک کی تمازت سے بچنے سے گریز کریں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ جائیں ہلکی گزہ استعمال کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم کو جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچائے جا سکے بہت شکریہ کاشر فزا کے ساتھ تینیو سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہی باقع برہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ایکسپریس ڈاٹ بھی کی اس کے علاوہ آپ میں فیس بک اور ایکسپرٹ بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز رکھی حد قابل کرنا ساتھ